اور اب بات کرتے ہیں مدی پردیش کو لے کر جی ہاں مدی پردیش میں ایک دو دن میں بڑا سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے بھاجپا کے پردیشہ دیکھ شبیدی شرما اور سنگٹن مہامندری سواز بھکت سی ایم ہاؤس پہنچے یہاں مقیمندری شیفرہ سنگھ چوہن کے ساتھ دونوں نے تاؤں کی بیٹھ ہوئی اپ چناؤ کے نتیجوں کے چوبیس دن بعد ہو رہی یہ ملاقات منتر منڈل اور بھاجپا سنگٹن کے وستار کو لے کر اہم مانی جا رہی ہے اس میں استیفہ دینے والے دو پورو منتریوں تلسی سلاوٹ اور گوین سنگھ راجپود کے علاوہ چناؤ ہارے تین منتریوں ایمارتی دیوی گیراج دندوٹیا اور ایدل سنگھ کنسانہ کو سرکار یا پھر نگم منڈل میں جگہ دینے پر وچار ہو سکتا اس طرح کے قیاس لگتار جا رہی ہیں تو وہیں راجپال آریندی بین پٹیل کے اچانک بھوپال پرواز کو بھی اسی راجنیتک سرگرمیوں سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا ہے موکہ منتری نے صبح سے دو پہر تک راجنیتک بیٹھکوں کے لیے سمائے ریزرگ کیا نگم منڈلوں میں نیوکتی کے علاوہ بہت شبہ پردیش ادھکش کے ساتھ سنگٹن کی پردیش شکارکارنی پر انتی مہور لگائی جا سکتی ہے اس بات کو لے کر بھی اٹکلے جاری ہیں حالانکہ سی ایم شفراج سنگھ چوہان کہہ رہے ہیں کہ ابھی مندر منڈل وستار کا ارادہ نہیں ہے جب کریں گے تو اٹکلے بند ہو جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں سندھیا کے دونوں پورو منتریوں تل سے سلاوٹ کو لے کر بات کی جا یا راجپت کو لے کر بات کی جا کوپراتھ مکتہ سے کیابنیٹ کا درجہ پھر سے دینے کا دباؤ کہیں نہ کہیں سامنے آ رہا ہے اس بات کو لے کر بھی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور اسی سلسلے میں شفراج سنگھ چوہان سندھیا کی آبچار ایک ملاقات بھی ہو چکی ہے مندر منڈل وستار کو لے کر کیابنیٹ وستار کو لے کر لگتار مندر پردیش میں اٹکلے تیز ہیں حالانکہ مندر شفراج سنگھ چوہان اس بات کو لے کر کہہ جو گئیں ابھی فی الحال مندر منڈل کا وستار نہیں ہونا لیکن جس طرح سے راج جپال کے دورے کو لے کر بات کی جائے تو ان کے دورے نے ایک بار پھر اٹکلوں کو ہوا دے دی ہے اور جس طرح سے سیاسی سرگرمیوں کو لے کر بات کی جائے تو چرچائیں زوروں پر چلتی دکھائی دی رہی ہیں اور خبر پر بات کریں گے رائے سکسنہ ماستہ جڑکا ہے مندر پردیش اسٹیشن رائے جی کیابنیٹ وستار کو لے کر بات کی جائے مندر منڈل وستار کو لے کر بات کی جائے تو لگتار اٹکلوں کا جو بازاریں گرم ہوتا دکھائی دی رہا ہے لیکن اس بازار کو تب اور زیادہ ہوا ملتی دکھائی تھی جب راج جپال آنے دی بین پٹیل کے بھوپال دورے کو لے کر بات سامنے آئے اور راج جپال کے سرگرمیاں اچانک اور زیادہ تیز ہوتی دکھائی تھی کس طرح دیکھیں گے لیکن بلکل کمر جب دو جن پہلے سی مزلے پر بات چیت ہوئی تھی تو تب ہی سے یہ لگ بھگ اٹکلیں ہیں یہ قیاس ہے کہ آٹھ تاریخ کے آسپاس آٹھ سے دیتمبر کے آسپاس منتری منڈل کا بستار ہو سکتا ہے اب منتری منڈل کا آکار کیا ہوگا یہ ابھی کلیر نہیں ہے کیونکہ دو چیزیں اس میں ہیں جس کو سمجھنا ہوگا ایک وہ جب کچھ دن پہلے مکہ منتری شیراد سنگھ نے چوہان نے کہا تھا کہ منتری منڈل کا بستار نہیں ہوگا دوسرا جس طرح سے جوتی راجز سنڈیا حال ہی میں بھوپال آئے تھے اور سیم سیدھا سنگھ چوہان سے ان کے ملاقات ہوئی تھی اور پھر دلی میں بھی ان کی ملاقات ہوئی سیم سیدھا سنگھ چوہان کی پی ایم نردر موزی کے علاوہ جب جی پی نڈا سے ان کی بات چیت ہوئی تو بات چیت ہی سیدھے سامنے ہوئی کہ جس طرح سے منتری منڈل کا بستار ہونا ہے جوتی راجز سنڈیا جس طرح سے چاہتے ہیں ایک تو وہ منتری دونوں جو چھے مہینے کا سمائے ہونے کے بعد جنہیں اپنا منتری پر گوانا پڑا اور ایک چناؤں میں جیت کر بھی آئے ہیں گومن سنگھ راجز پود کی بات کرنا ہے تو دلتی سلاوٹ کی بات کرنا ہے اس کے علاوہ تین سنڈیا کھیمے کے جو منتری ہارے ہیں بدان سمہ چناؤں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو اس طرح کی بھی خبر ہے کہ جو تیرائز سنڈیا ہی چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ پر کسی دوسرے سنڈیا سمرتھک جو بدائک ہیں ان کو ایٹسٹ کیا جائے جس طرح سے کیندری چاہتا ہے کیندری نتر تو یہ چاہتا ہے کہ جو سرکار مدد پردیس میں وہ جوتی راجز سنڈیا کی وجہ سے ہی ہے ایسے میں جوتی راجز سنڈیا جو کچھ جوتی راجز سنڈیا کی چاہتے ہیں جس طرح کا تو ان کو پوری تبزو بلے اور ان کو پورا ریسپونس دیا جائے تو یہ تمام ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر اب مجھے لگتا ہے دلی جب بات چیت ہوئی تھی جی پی نتر سے تو ساری چیزیں لگو لبک کلیر ہیں اب منتری منڈل کا بستار ہی ہونا ہے اور جس طرح سے یہ خبر ہے جو آنندی بین پٹیل راجپال آنندی بین پٹیل کو جس طرح سے انہیں بھوپال آنا ان کو ہے اور اس کے ساتھ ہی منتری منڈل بستار کی جو پرکریہ ہے وہ بھی اس کی سوری تو بلکل ابھی جس طرح سے خبر ہے کہ آٹھ تاریخ کے آسپاس آٹھ رتمبر کے آسپاس منتری منڈل کا بستار ہو سکتا ہے یہ منتری منڈل کا بستار ہے دوسری اگر ہم جی پی نٹر کی باتچیت کا اور مطلب نکالیں دلی میں جب اس طرح سے سیم شدادتی چوہان کی باتچیت ہوئی جو اس میں نگم منڈلوں میں بھی ابھی نیوکتیاں ہونا ہے اور نگم منڈل میں بی جی پی کے وہ لمبے سمیسے جو کام کر رہے ہیں یا وہ جو سندھیا کبھی چناؤ آرے ہیں تین منتری خاص طور پر جس کے ہم بات کریں ان کو کہیں نہ کہیں ایرڈسٹ کرنے کی بات ہے تمام ساری چیزیں ہیں اور اس طور پر مجھے لگتا ہے کمر کی حال ہی کی دنوں میں بہت زلد تمام ساری چیزیں ہمیں مطلب نیوکتیس کی راجنیتی اور سیاست میں دیکھنے کو ملیں گی خاص طور پر منتری منڈل وستار اور دوسرا نگم منڈلوں میں نیوکتی بلکل اور جس طرح سے ستہ پلٹ کو لے کر بات کی جائے تو پندرہ مہینے بعد جس طرح کا ماحول بنتا دکھائے دیا تھا باقی سب کو چوکا دیا تھا اس پورے سیاسی سرگرمیوں نے لیکن ایک بار پھر کہیں نہ کہیں سندھیا سمرتکوں کو لے کر اٹکلے لگتا جا رہی ہے حالہ کی منتری منڈل وستار کو لے کر بات کریں راج جی تو اٹھائیس جو ہے شیوراج کی ٹیم میں منتری پہلے سے ہی موجود ہیں اور کل ملا کر جس طرح سے سوئی گھوم پھر کا جو ایک جگہ آ کر رکتی ہے وہ ہے سندھیا سمرتکوں کو لے کر چاہے تو سلاوٹ کی بات ہو گوین سنگھ کی بات ہو آپ نے ذکر کیا تین ہار ہوئے منتریوں کو لے کر بات ہو تو کیا لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے پوری کساوٹ کو لے کر بات کی جائے تو گھوم پھر کر وہیں آ کر رکھتی ہے کہ آخر سندھیا سمرتکوں کو ذمیداری دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی اور اس کے علاوہ انہیں نیتاؤں کو لے کر بات کی جائے تو کیا کچھ تصویر سامنے آ رہی ہے دیکھیں کبھر اس کا کارن بھی یہی ہے جس سوئی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ گھوم پھر کر وہی آتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مدد پردیش میں اگر سرکار بنی ہے پی جی پی کی تو اسی سوئی نے اسی سمجھ نے کام کیا ہے وہ سمجھ اور سوئی جوتری راجزت سندھیا کی ہے اور یہی کارن ہے کہ اب جس طرح کے فیطلے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں جوتری راجزت سندھیا کو سربوچ پرات پکتا ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہیں دور دور تک نہیں لگتا تھا کہ بی جی پی بھی سرکار بنا سکتی ہے لیکن جس طرح سے جوتری راجزت سندھیا کا سمرتھن ملا جیسے جوتری راجزت سندھیا کے وہ منتری جو کماللہ سرکار میں تھے یا جو مدائک تھے ان کا ساتھ ملا اور اسی کے چلتے آج بی جی پی کی سرکار ہے تیر سال کے لگ بھرک کا بھی وقت باقی ہے ایسے میں بی جی پی چاہتی ہے سیندھیا کے ساتھ ہی آگے بڑھا جائے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گفلت کسی بھی طرح کا کوئی مدبیت کسی بھی طرح کی کوئی خیچتان نہیں ہونا چاہیے ساری چیزیں شانتی کے ساتھ ہونا چاہیے اور جس طرح سے سیندھیا کے ساتھ ہی آگے بڑھا جائے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے مددہ پردیش کی ایک وکات کا جو روڑ میں اب تیار کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اب پورا فوکس راجلیتی سیاست کھیچتان سے دور وکات کی دوڑ میں آنگے نکلنا اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اب آنے والا جو سمائے ہیں جب بیدان سبا کے جناہوں ہوں گے تقریباً مانکے چل گئی کہ ڈھائی سال کا وقت اس میں بچتا ہے تو ایسے میں بی جے پی کیا ہی کوشش ہوگی سیم سیوراستری چوہان کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ کام کر کے دکھایا جائے دوسری طب سنگٹھن کی بات کرے تو سنگٹھن یہ چاہتا ہے کہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے اور جس طرح سے جو تیار سندھیا سمرسک جو کانگریس سے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کو پوری طریقے سے سماحید کر دیا جائے اور اگر اکا دکھا کوئی چیزیں ہیں باتیں ہیں چاہے وہ بی جے پی کے پہلے سے جو نیتاکار کرتا ہے ان کی ہو یا پھر جو جو تیار سندھیا سمرسک بی جے پی میں آئے ہیں اور اسی کے سمائے ان کو سوٹ آؤٹ کر لیا جائے اگر کوئی بڑی چیز نہیں ہے بڑی دکھت نہیں ہے تو تذکار اس کو سوٹ آؤٹ کر لیا جائے اور کل میں لاکہ یہ دکھنا چاہیے کہ نہیں پوری جو بی جے پی ہے وہ ایک ہے ترکار بہتر کام کر رہی ہے جو دی برزید سندھیا کو پورا توجہ دی جا رہی ہے پارٹی میں اور ترکار میں اور اسی کے لیے آنگے کی جو تیاری ہے یعنی کہ دھائی سال بعد جب جو چناؤں ہوں گے تو یہی اس کے پکتہ طریقے سے آنگے بڑھا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی حسام سائل کہ جبکہ سرکار آنگے بڑھے گی اور جو دیل سندھیا کے سمرسکوں جس طرح سے اہمیت ملنا چاہیے توجہ ملنا چاہیے اسحان ملنا چاہیے وہ ان کو ملے گا اور دنگا منڈل میں جب آجسٹمنٹ ہونے کی بات ہوگی دوست میں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں چلیے بالکل اور جس طرح سے قیاس ہیں کہ شاید آٹھ تاریخ تک کوئی بڑا فیصلہ کوئی بڑا بدلاؤ مدی پردیش میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جڑنے کے لیے تمامات کی راجی آپ کا بہت بہت شکریہ تو مدی پردیش میں شوراج کیابنیٹ وستار کو لے کر اٹکلیں لگتار تیز ہیں اور جس طرح سے دیکھا جائے سندھیا سمرتکوں کو لے کر کہیں نہ کہیں گھومبر کر سر وہیں آکر رکھتی دکھائی دیتی ہے ذمہ دارییں کس کو اور کس طرح دی جا سکتی ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال بنا ہوگا حالانکہ دو منتری جو جیت کر آئے ہیں اپ چناؤ اس کے بعد دیکھا جائے تو ان کو لے کر ذمہ داریوں کو لے کر قیاس لگتار تیز ہے تو وہیں شورامہ سندھیا خیمے کے تین منتری جس طرح سے ہار ہیں ان کو بھی لے کر ذمہ داریوں کو لے کر کہیں نہ کہیں قیاس لگایا جا رہا ہے اٹکلے لگایا جا رہے ہیں آخرین نے ذمہ داری دی جائے گی تو کیا دی جائے گی سرکار میں کوئی جگہ ملتی ہے یا پھر منڈلوں میں کوئی بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے فلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگامی دنوں میں حالانکہ جس طرح سے آگامی دنوں کا ذکر بار بار جب آتا ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آٹھ تاریخ کے کوئی تک جو ہے سرکار کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ اپنیٹ بستار بھی ہو سکتا اور ذمہ داریوں کو لے کر بھی کوئی ایک بڑی تصویر نکل کر سامنے آ سکتی ہے اور اسے کے ساتھ اس خاص کارکرام خاص خبر میں فلال اتنا ہی دیجئے جا تازہ اپ ڈیٹس اور باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیز ویڈ اس کارکرام کے پرائیوجک تھے روپ منترہ آئیر ویڈے فیس کریم یہ کوئی کاؤزمیٹک نہیں